قویک آئیس کمپوز یور ڈریم سب سے مہات پونٹ ٹاپک ہے تو اس کو بہت اچھے سے دیکھنے کی ضرورت ہے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور سیئر کیجئے گا جس سے اس کا لاب سب کو مل سکے اور اس چینل کو سبسکرائب کرجئے گا جس سے اس طرح سب کو لکاتار ملتی رہیں ہم نے شروع کرتے ہیں سیدھے لیسن کیوں یہ کلاس نائنٹھ انسیارٹی کا باروا چپٹر ہے ہم بیمار کن ہوتے ہیں ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں الگ الگ جو ہے جیسے آپ کا جیوانو ہوتے ہیں وائ louder ہوتے ہیں قوک ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے بنسا انگت روگ ہوتے ہیں جن کے کارار Brilliant انہی کے بارے میں اس کو پڑھنا ہے جیوانووں سے ہونے والی کون سی بیماریہ ہیں وائرس سے ہونے والی کون سی بیماریہ ہیں اور они بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں جیسے آپ یہ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جیوانوں سے ہونے والی کون کون سی بیماریا ہے تو آپ ایک ساتھ پہلے ان کو دیکھ کر یاد کر لیجے گا پھر اس کے بارے ہم بہت اچھے سے بات کریں گے یہاں لکھا ہے چھے روگ ہے ٹیٹنیس ہیجا ٹائفائی ڈپتھیریا پلیگ کالکھاسی نیمونیا کشت روگ اور جو ہے آپ کا گونو ریا اور اس کے علاوہ سپلیس روگ یہ سب جو ہے جیوانوں دوارہ ہونے والا روگ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم وائرس والے روگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ایڈس ہے ڈینگو ہے ڈینگو کی بات پولیو چیچک گل سود خسرا پیلیا ریبیج ہپیٹیٹیس بی کرونا ٹریکوما اس کے علاوہ ہیپیج اور پیت جوار یہ سب جو ہے کیسے روگ ہوتے ہیں یہ سب جو ہے وائرس جنیت روگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹائگر مچھر ہوتا ہے جسے ہم اینڈیج مچھر کہتے ہیں تو اینڈیج مچھر سے جو ہے پانچ بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے آپ کا پیت جوار ڈینگو چکن گونیا جی کا جوار ہم جی کا فیور کہتے ہیں اور اس کے علاوہ مائلو جوار ٹھیک ہے یہ پانچ جو ہے مچھر اینڈیج جسے ہم ٹائگر مچھر کہتے ہیں اسے پھیلتے ہیں یہ کوشنگ کے بارے پہلے میں نے بتا دیا ہے جسے اگر یہاں سے کوشن آئے تو گلت نہ ہونے پائے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے اور کہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ رکے پوچھ سکتے ہیں اسے اب آپ کو دیا جائے گا یہاں لکھا ہے لکھا ہے کہ اس کیلیا کلاپوں کے دوران ہمیں یہاں انبھو ہوتا ہے کہ مانو سمدھائے میں سواست اور روگ ایک جٹل سمسیہ ہے جس کے لئے ایک دوسرے سے سمبندت انیک کارک اتردائی ہیں ہم یہاں بھی انبھو کرتے ہیں کہ سواست اور روگ کا ارث سویم میں بہت جٹل ہے تو سواست اور روگ جو ہے اپنے آپ میں یہ بہت جٹل سمسیہ ہے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بیماریوں کے کیا کارن ہیں اور اس کی روگ تھام کیسے ہوگی تو ہمیں ان او دھاڑوں کے ارث جاننے ہوں گے تو کون کونسی بیماریاں کس سے ہوتی ہے کچھ کے بارے میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا وائرس ہوتی ہے کچھ بیماریاں کچھ جیوانگوں سے ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں ہمارے بات اور اچھے سے کریں گے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ کوسکائے سجیوں کی مولک اکائی ہوتی ہیں تو جو کوسکائے ہوتی ہیں وہ سجیوں جیو کی مولک اکائی ہوتی ہیں اور یہی سے جیون کی شروعات ہوتی ہیں کوسکائیں بیبھن پرکار کے رہسائنک پدارت ہو جیسے پروٹین کی کاربو ہائٹریڈ کی ووسہ کے لپڈ کی آدھی سے بنی ہوتی ہے تو یاد رکھنا جو کوسکائیں ہوتی ہیں وہ پروٹین کاربو ہائٹریڈ ووسہ ان سب سے بنی ہوتی ہیں ایڈرپ چتر میں دیئے گئے دیئے یہ اس تھیر پرتید ہوتی ہے لیکن ان میں کافی سکریتہ پائی جاتی ہے کافی سکریتہ ہوتی ہے کوسکائوں میں آگے لکھا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کریائیں صدیو ہوتی رہتی ہیں کوسکائیں ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان کو گتسیل رکھتی ہیں یہاں تک کہ جن کوسکائوں میں گتی نہیں ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ مرمت کا کاری چلتا رہتا ہے مطلب جو کوسکائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ گتسیل ہوتی ہیں آگے لکھا ہے نئی نئی کوسکائیں بنتی رہتی ہیں اور جو پرانی کوسکائیں ہوتی ہیں تو نئی نئی کوسکائیں بنتی رہتی ہیں ہمارے انگو اتھوا اوتکوں میں بہت سے بسشت کریائیں چلتی رہتی ہیں جیسے ہردر ڈھڑکنا پھے پھڑے ساس لیتے ہیں اس کے لئے کیڑینی میں نسبندن دوارہ موطر جو یورین بنتا ہے اور مستقس سوچتا رہتا ہے یہ کچھ ایسے کریائیں ہیں جو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں آپ چاہے سوئے ہوں اور چاہے آپ جگے ہوں اگے لکھا ہے یہ سبھی کریائیں پرسپر سمباندی تھے ہیں ادھارن کے لئے یدک کریڑی میں جو ہے برک مدد کریڑی میں نسبندن نہ ہو تو بسیلے پدارت ہمارے سرین میں اکتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جو یورین ہوتا ہے اس کے سہارے جو بہت سارے بسیلے پدارت اسی کریڑی کے سہارے باہر آ جاتے ہیں اس پرسٹی میں مستس اچھت پرکار سے نہیں سوچ سکے گا ان سبھی جو ہے پارامپرک گریاؤں کو کرنے کے لئے ارجہ اور کچھے پدارتوں کیا ہو سکتا ہوتی ہے تو ارجہ اگر نہیں ہوگی تو ہمارا سرین کام نہیں کرے گا اس لئے ارجہ جو ہے ہر چیز کے لئے بہت ہی آوستک ہے ارثات کوسکاؤں اتکوں کو کارے کرنے کے لئے بھوجن کیا ہو سکتا ہوتی ہے تو جو کوسکائیں سرین میں ہوتی ہیں تو کوسکاؤں کی سموکوں کو ہم ٹیسو یا اوتک کہتے ہیں تو یہ بینہ ارجہ کے کام کریں گے ہی نہیں ایسا کوئی بھی کارک جو کوسکاؤں اور اوتکوں کو اچھت پرکار سے کار کرنے سے روکتا ہے وہ ہمارے سرین کی سموچت کیلیا میں کمی کا کارن ہوگا اپروگ سبھی ترتھیوں کو دھیان میں رکھ کر ہم سواست اور روک کی اوڈھاڑاؤں کو سمجھیں گے یہ کون کون سے جو ہے روگ ہوتے ہیں اور ان سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں لکھا ہے سواست تتھا اس کا بگڑنا ہمارا جو سواست ہوتا ہے یہ کیسے بگڑتا ہے تو سواست کا مہاتو سارتھکتہ کے سندر میں ہم اس کو جانیں گے لکھا ہے ہم سبھی نے سواست سبد کو سنا ہے تتھا اس سبد کا پریوگ بھی ہم پرائے کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ میری دادی کا سواست اچھا نہیں ہے ہمارے ادھیاپک بھی اس سبد کا پریوگ کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ آپ کی سواست کا ارث کیا ہے تو ہم بار بار جو سواست سبد بولتے ہیں ہر بیکتی سواست بولتا رہتا ہے صوبہ سام ہمیشہ کہ ان کا سواست اچھا ہے ان کا خراب ہے یا ان کا بگڑنے والا ہے جیسے بھی بولتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ترکہ ہے یادی ہم اس بیسے پر بیچار کریں تو ہمیں بود ہوگا کہ اس کا ارث اچھا رہنے سے ہے تو سواست اچھا رہت کا مطلب کیا ہو گیا مطلب ہمارا سواست اچھا ہے ہم اس اچھا پن کا ارث پربھابی کار کرنا سو سکتے ہیں ہماری دادی کے لیے بجار جانا اتوہ پاس پڑوس میں جانے یوگ ہونا اچھے سواست کے پرتیک ہوتے جب ہم کہیں جیسے دادی کی ایج تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو دادی کی ایج کی لوگ ہوتی ہے اگر وہ کہیں آ جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ مان لیا جاتا ہے کہ ان کا سواست اچھا ہوگا تب ہی وہ آ جا رہی ہے کیونکہ ان کا ایک عمر ہو گئی ہے یادیوں ہیں یہ کرنے یوگ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا سواست اچھا نہیں ہے بول جل میں ہمیں سا کہتے رہتے ہیں جب آپ کی روچی کچھا میں پڑھنے کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی عبیبیرتی ٹھیک ہے اور یادی پڑھنے کی روچی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عبیبیرتی سواست نہیں ہے آپ جو ہے اس کا مطلب کہ آپ کا سواست خراب ہے اتا سواست تو وہاں عوستہ ہے جس کے انترگت ساریرک مانسک اور سماجرک کار ساموچی چھمتا دورہ اوچھت پرکار سے کیا جا سکتا ہے تو سواست بہی نیل بھر کرتا ہے کہ ہمارا سریر ہمارا مانسک جو استطیق ہے اور ہمارا سماجی کارو کیسے کام کرتا ہے تو سواست اس لئے بہت ہی جروری ہوتا ہے آگے لکھا ہے بیکتگت اور سمودائک سمسیائیں دونوں ہی سواست کو پربابت کرتی ہیں یاد لکھنا چاہے وہ بیکتگت سمسیائیں ہو اور چاہے سمودائک سمسیائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سواست کو پربابت کرتی ہیں کیسے تلکھا ہے سواست کسی بیکت کی ساریرک مانسک تتھا سماجی جیون چھمتا کی پونڈ روپین سنویت استطیق ہے تو کوئی بھی بیکتی اسے سواست ہی مطبع سویم ہی اسے پونڈ روپین پرابت نہیں کر سکتا ہے سبھی جیون کا سواست اس کے پاس پروس اتوہ اس کے آس پاس کے پریعاورن پر آدھارت ہوتا ہے پریعاورن اگر اچھا ہوگا تو ہم کئی چیزوں میں سوست رہتے ہیں جیسے اگر ہمارا فیپڑا کب اچھا کام کرتا ہے جب وائپ پر دوسر نہ ہو رہا ہو پریعاورن میں بہوتک کارک آتے ہیں جیسے چکروات ہمارے سواست کو انیک پرکار سے پربابت کرتے ہیں لیکن اس سے بھی مہاتپوریا ہے کہ مانو سماج میں رہتا ہے آتا ہمارا سماجی پریعاورن ہمارے بیکتیگت سواست کے لئے ادھک مہاتپورن ہے ہم گاؤں کسموں اتھوہ سہروں میں رہتے ہیں ایسے اسثانوں میں ہمارے بہوتک پریعاورن کا ندھارن سماج پریعاورن دوارہ ہی ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے سوچئے کورا کر کر اٹھانے والی ایجنسی کچھرے کا نٹارہ نہ کرے تو کیا ہوگا تو اگر کچھرے کا نٹارہ نہ کرے تو وائل پردوسر ہوگا مردہ پردوسر ہوگا جل پردوسر ہوگا اور ترہ ترہ کی بیماریاں ہوں گی سوچئے کہ نالیاں ساف نہ ہو تو کیا ہوگا یدی کافی کافی ماترہ میں کورا کرکٹ گالیوں میں فیکاک جاتا ہے اتھوہ کھلے نالے کے رکے ہوئے پانی میں اس تھیر پڑا رہتا ہے تو خراب سواست کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے اتھا سمودائک سواست بیکتگر سواست کے لیے مہاتپورن ہوتا ہے اگر ہم سمودائک سواست سوچتا نہیں اپنائیں گے تو جب پورا بیکتگر سواست کو کیا کرے گا پربابیت کر دے گا اسی لیے جو ہے گلیوں کو ساپ کرنا آس پاس کو ساپ کرنا بہت جلور ہوتا ہے تو اسے بیکتگر بیماریاں ہونے لگتی ہیں الگ لگ سب کو سواست کے لیے ہمیں جو ہے بھوجن کی آؤ سکتا ہوتی ہے تو سواست رہنے کے لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے بھوجن کی آؤ سکتا ہوتی ہے اور اس بھوجن کو پرابت کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنے کے اوسر کھوجنے پڑتے ہیں اچھی آرٹھک پرشتیاں جو ہیں اور کارک بھی بیکتگل سواست کے لیے آوستک ہوتا ہے سوست رہنے کے لیے ہمیں پرسند رہنا آوستک ہوتا ہے پرسند رہنا بھی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے پھٹ ہوتا ہے آدمیوں کے رہنے کے لیے اور سوست رہنے کے لیے ٹھیک ہے دکھا ہے یعنی کسی سے ہمارا بیوہار ٹھیک نہیں ہے اور ایک دوسرے سے ڈر ہو تو ہم پرسند تک تھا سوست نہیں رہ سکتے ہیں مانسی روپ سے تناؤ رہتا ہے اسی لیے بیکتگل سواست کے لیے ساماجک سامانتہ بہت آوستک ہے ہم اسی پرکار سو سکتے ہیں کہ انیک سمودائک سمسیائیں ہمارے بیکتگل سواست کو کیسے پربہابیت کرتی ہیں ایسے بہت سارے کارڑا ہیں اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ سمودائک سمسیائوں سے جو ہے بیکتگل سواست کیسے پربہابیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی انسیارٹی کو اسی لیے اس کو اچھے سے پڑھنے کی جروت ہوتی جس سے ہمیں چیزیں اچھے سے سمجھ آتی ہیں آگے لکھا ہے سواست رہنے اور روگ مکت میں انتر کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سواست رہنے اور ایک ہوتا ہے روگ مکت ان دونوں میں کیا انتر ہوتا ہے لکھا ہے یدی ہم اسے سواست سمجھتے ہیں تو روگ اتھوہ جو ہے بیادی کیا ہوتی ہے انگری جی کا یہ سبج ڈس بیس سویم کو پریبھاسط کرتا ہے باندھت آرام روگ کا دوسرا عارض ہوتا ہے آسو بیدھا یدی اس سبج کے عارض کا پریوگ بہت سیمیت ہے ہم روگ کے بیسے میں تب بات کرتے ہیں جب ہمیں آسو بیدھا کے کارن بسیشت کارن کا پتا ہوتا ہے تو جب ہمیں آسو بیدھا کا بسیشت کارن کا پتا ہوتا ہے تب اسے ہم کہتے ہیں کیا تو اسے ہم کہتے ہیں جو ہے آسوست ہونا اس کا عارض یا بلکل نہیں ہے کہ ہم اس کا صحیح اور انتیم اتر جانے ہم بینا کارن جانے یا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بیگتی جو ہے پروہی کا سے گرست ہوتا ہے مطلب ہر طریقے سے وہ گرست ہوتا ہے روگی سے روگ سے ہم یا سرالتہ سے پاتے ہیں کہ بینا کسی بسیش روگ کے بھی آپ آسوست ہو سکتے ہیں کیول کوئی روگ نہ ہونے کا ارث یا نہیں ہے کہ آپ سوست ہیں مطلب ہر آپ کبھی کسی کے روگ کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ آسوست ہو سکتے ہیں نرطک کے لئے اچھے سوست کا ارث ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بسیشتہ پورہ اپنے سریر دورہ بسم پرسیتیوں کی مدرہ ابھیبیکت کر سکے تو جو نرطک ہوتا ہے وہ جو ہے اگر سریر کی صحیح طریقے سے بھاو بھانگیما دکھاتا ہے تو وہ کیا ہے سوست ہوتا ہے سنگیت کار کے لئے اس کا ارث ہے کہ وہ لمبا سواس لے سکے جس سے کہ وہ اپنی باسوری میں سور کو نینتیت کر سکے ہمیں اپنی بسیشتہ چھمتہ کو پرابت کرنے کا آوسر بھی جو ہے واسطوک سواست کے لئے کیا ہوتا ہے یہ بھی آوسرک ہوتا ہے اگر لکھا ہے اس پرکار ہم کسی روگ کے لچھڑوں کی ابھیبیکتی کہ بینا بھی آسوست ہو سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ جب ہم سواست کے بسے میں سوچتے ہیں ہم سماج اور سمودائی کے بسے میں سوچتے ہیں اور روگ کے بسے میں سوچتے سمجھ ہم صرف اپنے بارے میں بیچار کرتے ہیں آگے لکھا ہے روگ تتھا اس کے کارن کیا ہوتے ہیں اب ہم روگ اور اس کے کارنوں کی بارے میں بات کریں گے لکھا ہے روگ کس طرح دکھائی دیتے ہیں روگ کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں ان کے کیا کارن ہوتے ہیں اب ہم ان پر بات کریں گے لکھا ہے اور روگ کی بھی سائے میں اور ادھک سوچیں پہلے یا کی ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی روگ ہے ارثات کیسے پتہ چلتا ہے لگتا ہے کہ سریر میں کچھ دوست ہیں ہم نے چھٹے ادھائے میں پڑھا ہے کہ ہمارے سریر میں انیک اوتک ہوتے ہیں اوتک مدلہ ٹیسو ہوتے ہیں یہ اوتک ہمارے سریر کی قریہ تنتروں تتھوہ انگ تنتروں کو بناتے ہیں جو سریر کے بیبین کاریوں کو سمپادت کرتے ہیں ہر انگ تنتر کا اپنا ایک بیسیس انگکا انگ ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے سریر میں انگ ہوتے ہیں ان کی اپنے کام ہوتے ہیں الگ الگ جیسے جس کا ایک بیسیس کاری ہوتا ہے جیسے پاچن تنتر میں آماسائے تتھا آت ہوتے ہیں جو ہمارے دورہ کھائے گئے بھوجن کو پچھاتے ہیں پیسیوں اور استیوں سے بنا پیسی کنکالتنتر ہمارے سریر کو سنبھالتا ہے اور سریع کی گتی میں سہیتہ کرتا ہے جب ہم دورتے ہیں تو ہماری پیسیاں ہی جو ہیں ہمیں دورنے کے لیے مجبوطی دیتی ہیں ٹھیک ہے تو الگ الگ انگوں کے الگ الگ ہمارے سریر میں کام ہوتے ہیں جب کوئی روگ ہوتا ہے تب سریر کے ایک اتھوہ انیک انگوں اور تنتروں میں کیلئے اتھوہ سنلچنہ میں خرابی پر لچت ہونے لگتی ہے یہ بدلاؤ پریورتن روگ کے لچن درساتے ہیں جب ہمارے سریر میں کوئی پریورتن لگتا ہے تو ہمیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں روگ ہونے والا ہے کوئی ہمیں بیماری ہو رہی ہے روگ کے لچن ہمیں خرابی کا سنکیت دیتے ہیں جب ہمیں کوئی روگ ہونے والا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ سنکیت ملتا ہے جیسے سردی اگر ہوتی ہے تب ہی سنکیت ملتا ہے اس پرکار جیسے سردرد خاصی دست کسی گھاؤ میں پس مواد آنا یہ سبھی لچن ہوتے ہیں ان لچنوں سے کسی نہ کسی روگ کا پتہ لگتا ہے لیکن ان سے یا نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا روگ ہونے والا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ لچن ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ روگ ہونے والا ہے ادھارن کے لیے سردرد کا کارن پریچھا کب ہے اتھوہ اس کا ارث مستس کا ورن سودھ ہونا اتھوہ درجنوں بیبین بیماریوں میں سے ایک ہو سکتا ہے جیسے سردرد جو ہے اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پریچھا کب ہے ہوتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے کبھی تھکاور کے کارن بھی درد ہوتا ہے بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو سردرد ہو لگتا ہے کبھی کبھی اس پیٹ میں گیس بن جاتی ہے تو پیٹ درد وہ سردرد ہونے لگتا ہے تو کبھی جو ہے والا پر دوسرا کے کارن سردرد ہوتا ہے تو سردرد کے کئی کارن ہوتے ہیں کبھی کبھی جو ہے اگر کسی کو ڈینگو ہوتا ہے تب بھی سردرد ہوتا ہے لیکھا ہے روک کے جو اچھی نوے ہیں جنہیں چکسک لچھڑوں کے آدھار پر دیکھتے ہیں لچھڑ کسی بیسیس روک کے بارے میں سونیشت سنکیت دیتے ہیں چکسک روک کے صحیح کارن کو جاننے کے لیے پریوکسالہ میں کچھ پریچھڑ بھی کروا سکتے ہیں تو کچھ پریچھڑ بھی کرواتے ہیں چکسک جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا روک جس ہو رہا ہے آگے لکھا ہے تیبر پرچھڑ تتھا دیرکالک روگ کیا ہوتے ہیں پرچھڑ مطلب کہ تیبر روگ کون سے ہوتے ہیں اور دیرکالین روگ کون کون سے ہوتے ہیں کی بارے میں جان لیتے ہیں لکھا ہے روگ کی ابھیبیکتی بھن بھن ہو سکتی ہے اور کئی کارکوں پر نیر بھر کرتی ہے ان میں سے سب سے آسپشٹ کارک جو ہے جس سے روگ کا پتہ چلتا ہے وہا ہے آوادی کچھ روگوں کی آوادی کم ہوتی ہے جنہیں ہم تیبر روگ کہتے ہیں جن روگوں کی آوادی کم ہوتی ہے بہت جلدی ہو جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں تیبر روگ جیسے سردی جکھام ہم سبھی نے انبوک کیا ہے کہ سرد خاصی جکھام بہت کم آوادی تک رہتے ہیں ان ایسے روگ ہیں جو لمبی آوادی تک اتھوہ جیون پریتر رہتے ہیں ایسے روگوں کو دیرکالین روگ کہتے ہیں اس کا ایک ادھارن ہے آپ کا ایلی فینٹائسس اتھوہ جو ہے فیل پاؤں اور روگ یا بھارت کے کچھ شیطر میں بہت عام ہو گیا ہے تو فیل پاؤں جو روگ ہوتا ہے یہ آج کل کیا ہے ایک لمبی بیماری کا کان بن جاتا ہے اور بہت سارے شیطروں میں ہمارے دیس کے اور دنیا میں یہ روگ ہمیشہ بنا رہتا ہے ٹھیک ہے اگے لکھا ہے دیرکالین روگ اتھوہ جو ہے آسوسطہ کیا ہوتی ہے لکھا ہے جیسا کی ہم ہم کلپلا کر سکتے ہیں کہ تیور اور تتھا دیرکالین روگوں کے ہمارے سواست پر بھن بھن پربھاؤ ہوتے ہیں تو تیور جو بخار ہوتے ہیں یا کوئی چیز بیماری ہوتی ہے تو ان کا پربھاؤ الگ ہوتا ہے اور دیرکالین روگوں کا پربھاؤ الگ ہوتا ہے کوئی بھی روگ جو ہمارے سارے کے کسی بھی بھاگ کے کارے کو پربھابیت کرتا ہے وہ تو وہ ہمارے سامان سواست کو بھی پر بھابیت کرے گا کیونکہ سامان سواست کے لیے سریر کے بیوین کیا سبھی انگوں کا سموچت کار کرنا آوستک ہوتا ہے اگر کوئی کام نہیں کرتا کوئی انگ تو ہم جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا سریر آسوستہ ہے لیکن تیبر روگ جو بہت کم سمیت تک رہتا ہے اسے سامان سواست کو پر بھابیت کرنے کا سمائی ہی نہیں ملتا جلدی آتا اور جلدی چلا جاتا ہے لیکن جو دیرکاری روگ ہوتے ہو ہمارے سوست کو یا سریر کو پر بھابیت کرتے ہیں اور لمبے سمائی تک پر بھابیت کرتے ہیں کیسے لیکن ہے جیسے ادھارن کے لیے خاصی جھکاں کی بیسے میں سوچو جو ہم سبھی کو پرائا ہوتا رہتا ہے اس سے یہ ادھکاس لگبک ایک سبتہ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہمارے سوست پر کوئی بیسے کو پر بھابیت نہیں پڑتا ہے کارڈ ہمارا وجن بھی کم نہیں ہوتا ہے اور ہماری ساسیں بھی نہیں پھولتی ہیں ہم صدیو تھکان بھی محسوس نہیں کرتے ہیں کب جب ہمیں خاصی اور جکھام ہوتا ہے لیکن یدی ہم دیر کالک روک جیسے فیپڑوں کے چھے روک سے جو ہے سنکرپت ہو جائیں تو کئی ورسوں تک بیمار ہونے کے کاروں وہ جن ہمارا کیا ہو جاتا کم ہو جاتا اور ہم سمیں ہمیں ہمیں تھکان محسوس ہوتا ہے یدی آپ تیبرو روک سے پیڑت ہیں تو آپ کچھ دنوں کے لیے جو ہے بھی دیالے روک سے پیڑت ہیں تو ہمیں اس کون میں پڑھائی کو سمجھنے میں کٹنائی ہوگی اور ہمارے سیکھنے کی چھمتہ بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی ارثات ہم کافی سمیں تک آسوست رہ سکتے ہیں اسی لئے دیر کالن روک تیبرو روک کی اپیچھا لوگوں کے سواس پر لمبے سمیں تک کیا کرتے ہیں تو وہ بپرید پربھاؤ بنائے رکھتے ہیں اسی لئے دیر کالن جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ سریر کو کافی پربھابیت کرتی کافی کمجور کر دیتی ہیں آگے لکھا ہے روک کے کارک کیا ہوتے ہیں لکھا ہے روک کے کیا کارن ہیں جب ہم روک کے کارن کے بسے میں سوچتے ہیں تب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس کارن کے بہت سے استر ہوتے ہیں آؤ ایک ادھارن نے یعنی کوئی چھوٹا بچہ پتلے دست لوج موسن سے گرست ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کارن وائرس ہے اس لئے روک کا تدکالک کارن وائرس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لوج موسن جسے پیچز کہتے ہیں تو وہ وائرس کے دورہ ہوتا ہے جیسے بھی آپ کو میں نے اوپر بتایا تھا لیکن اگلا پرشنی اڑتا ہے کہ وائرس کہاں سے آتا ہے مان لوگ ہمیں پتا لگتا ہے کہ وائرس دوسرے جل پینے سے آتا ہے لیکن ان بچوں نے بھی تو دوسرے جل پیا ہے تو اس کا کیا کارن ہے کہ ایک بچے کو ہی دست لگ گیا اور دوسرے کو نہیں لگا اس کا ایک کارن یا ہو سکتا ہے کہ بچہ سوست نہ ہو بچہ پہلے سے اس کمجور ہو اس کی ایمیونٹی سسٹم بہت اچھی نہ ہو تو بیمار ہو گیا باقی اور بچے بیمار نہیں ہوئے جس کے پیڑان سورک ایسا سمبھ ہوا کہ جب یا بچہ وائرس کے سمپرک میں آتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے جبکہ ان بچے جو ہے نہیں ہوتے ہیں اب پرشن اڑتا ہے کہ بچہ سوست کیوں نہیں ہے سائد بچے کا پوشن ٹھیک نہ ہو اور وہاں پریابت بھوجن نہیں کرتا ہو تو جب پریابت بھوجن نہیں کرے گا پوشن اچھا نہیں دے ملے گا تو سریر مجبوط نہیں ہوگا اندر کی ایمیونٹی سسٹم کمجور ہو جائے گی تو وہ جلدی بیمار ہو جائے گا پتہ پریابت پوشن کا نہ ہونا ہی روک کا دوسرا کارن ہوتا ہے تو بہت سارے جو بچے کمجور ہو جاتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں اسے جیسے ان کو بیماری جلدی پکڑ لیتی ہے ان کا پوشن اچھا نہیں ہوتا ہے بچہ پریابت پوشن کیوں نہیں پاتا ہے سائد بچے کے ماتھا پتہ گریب ہو تو بہت سارے بچوں کے ماتھا پتہ گریب ہوتے ہیں اس لئے ان کو پوشن نہیں ملتا ہے اور کچھ بچوں کے ماتھا پتہ لا پروہ ہوتے ہیں تب بھی ان کو بھوجن نہیں ملتا ہے یہاں بھی سنبو ہے کہ بچے میں آنوبنسک بھینیتہ ہو تو وائرس کے سمپرگ میں آنے پر پتلے دس سے پر بھاویت ہو جاتا ہے کیول آنوبنسی بھنیتا اتھوہ کم پورشن بھی بینا وائرس کے پتلے دس سے نہیں اتپن کر سکتے تو کبھی کبھی جو ہے آنوبنسی بھنیتا کے کارن بھی بچے جو ہے پتلے رہ جاتے ہیں ان کو بیماری ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی روک کے کارن میں سہیوگی بنتے ہیں مک کارن تو نہیں ہوتے ہیں لیکن سہیوگی بنتے کیونکہ سریر پہلے سے ہی کمجور رہتا ہے بچے کے لیے ساپ پانی اپلد کیوں نہیں تھا ساید جہاں بچے کا پریوار رہتا تھا وہاں پر خراب لوگ سیواؤں کے کارن ساپ پانی اپلد نہ ہو اس پرکار گریبی اور لوگ سیواؤں کی ان اپلدتہ بچے کی بیماری کے تیسرے اصطر کے کارن ہوتے ہیں اس پرکار یا لگنا جو یہ لوگ سیوک ہوتے ہیں اچھا کام نہیں کرتے ہیں اور گریبی بھی بیماری کا ایک کارن ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنا اس پرکار اب یہ ہسپشت ہو گیا ہے کہ سبھی لوگوں کے تتکالی کارن تتہا سہایت کارن ہوتے ہیں ساتھی بیبین پرکار کے روگ ہونے کے ایک نہیں بلکہ بہت سے کارک ہوتے ہیں تو ایک روگ ایک کوئی بھی روگ جب ہوتا تو اس کے ایک کارن نہیں ہوتے اس کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے سنکرامک اور آسنکرامک روگ جو روگ ایک دوسرے کے چھونے سے پھیلتا ہوتے ہیں سنکرامک اور جو نہیں پھیلتا ہوتے ہیں آسنکرامک روگ طریقہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی روگ کے کارن کی بیسے میں سوچیں تو ہمیں لوگ سواست اور سمودائی سواست سماندھیک کارکوں کو دھیان میں رکھنا آوستیک ہوتا ہے تو جب ہم روگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو لوگ سے وقت سواست اور سمودائی کے راستر پر سواست کا ہونا بہت جروری ہے ہم اس بیسے میں اور چرچہ کرتے ہیں روگ کے تتکالی کارکوں کی بیسے میں سوچنا اچھا ہے کیونکہ یہ دونوں بھن بھن پرکار کے ہوتے ہیں روگ کے کارن کا ایک اورگ ہے سنکرامک کارک تو بہت سارے روگ کیا ہوتے ہیں سنکرامک ہوتے ہیں جو چھونے سے پھیلتے ہیں جو ادھیکانتہ سوچ مجیو ہوتے ہیں تو سنکرامک جو کارک کا جمعہ دار ہوتا ہے کون ہوتے ہیں سوچ مجیو ہوتے ہیں وہاں روگ جن کے تتقالی нашем سوچ میں جیو ہوتے ہیں انہیں ہم سنکرامک روگ کہتے ہیں تو جو تتقالی جو روگ ہوتے ہیں وہ سنکرامک روگ ہوتے ہیں وہ سوچ میں جیووں سے ہوتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ سوچ میں جیو سمودائے میں فیل سکتے ہیں اور ان کے کارن ہونے والا روگ بھی اس کے ساتھ فیل سکتا ہے ٹھیک ہے تو سنکرامک روگ جو ہے کیا ہوتے ہیں تیجی سے فیلتے ہیں آگے لکھا ہے دوسری طرف کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں جو سنکرامک کارکوں دوارہ نہیں ہوتے ہیں ان کے کارک بھن ہوتے ہیں لیکن وہ باہری کارک جو سوچ میں جیو نہیں ہوتے وہیں سمودائے میں پھیل سکتے ہیں یا دیپوے بہودہ آنترک اور آسنکرامک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سنکرامک اور آسنکرامک روگ کسے کہتے ہیں اب آپ کو یہ اچھے سے پتا چل گیا ہے اب ہم اس کو ادھاڑ میں دیکھتے ہیں ادھاڑ کچھ پرکار کے کینسر آنوانسک اور آسنمانتہ کے کارک ہوتے ہیں اچھے رکھت چاپ کا کارڑ ادھک اوجن ہونا جو ہے بیام بیام نہ کرنا مطلب ہم جو بیام نہیں کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہمارا رکھت چاپ جو ہے بڑھ جاتا ہمارا اوجن بڑھ جاتا ہے آپ ایسے ہی ان روگوں کی بیسے میں سوچ سکتے ہیں جو سنکرامک نہیں ہوتے ہیں تو بہت سارے روگ ایسے ہوتے جو سنکرامک نہیں ہوتے ہیں آگے لکھا ہے جو آپ کا پیکٹک ورڈ اور نوبل پروسکار تو لکھا ہے کئی ورسوں سے ہم یہی سوچتے تھے کہ پیکٹک ورڈ جو آماسے اور گہنی میں ایسیٹک سمبندی درد اور ارکت سوات کرتا ہے کا کارڑ رہنے سہنے کا دھنگ ہے پر تیک بیکتی سوچتا تھا کہ پریسانی بھرے جیون سے آماسے میں ایسیڈ کا سوات ہوتا ہے ڈشچارج ہوتا ہے جس کے کارڑ پیسٹک ورڈ ہو جاتا ہے دو آشٹیلیای بھگیانی کو نے پتہ لگایا کہ بیکٹیریا ہیلیکو بیکٹر پائی لوری بیکٹک ورڈ کا کارڑ ہوتا ہے یہ بیکٹیریا ہی کارڑ ہوتا ہے کس کا بیماری کا پر تھا آشٹیلیا کے روگ بھر تیک جگہ سہر ہے جو ہے آشٹیلیا کا کہ روگ بھگیانی جو ہے رابن وارن نے ان چھوٹے چھوٹے وکراکار بیکٹیریاؤں کو انیک روگیوں کی آماسے کے نچلے بھاگ میں دیکھا بیری مارسل ایک چکستک نے وارن کی کھوج میں دلچسپی لی اور انہوں نے ان سروتوں سے بیکٹیریا کا سمدھر کرنے میں سفلتا کو پرابت کیا تو بیکٹیریا ہی سری میں بہت سارے پائی جاتے ہیں جو ہمارے بھوجن کو پچانے کا بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے سری میں بہت سارے بیکٹیریا پائی جاتے جو ہمارے لیے اچھا بھی ہوتے ہیں اگے لکھا ہے اپنے اپچار ادھیان میں مارسل اور وارن نے پتہ لگایا کہ روگی کے جو ہے پیکٹک ون کا اپچار تب ہی ہو سکتا ہے جب بیکٹیریاؤں کو آماسے میں مار دیا جائے ٹھیک ہے اگے لکھا ہے مارسل تھا وارن کے اس عدبت کار کے لیے بسو سمدھائے آبھاری ہے کہ پیکٹک ون اب دیشکالک اور آسہ ہے اسیتی والا روگ نہیں رہا بلکہ کچھ سمیں تک پرتجیبک انٹی بائیوٹک کے اپچار سے ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیماری جو ہے مارسل اور وارن نے جو ہے اس کو کیا کیا تتکالی بیماری میں بدل دیا ٹھیک ہے یہ دو لوگ ہیں لکھا ہے اس کھوچ کے لیے مارسل اور وارن کو جو ہے سریج کیلئے بیگیان تتھا اوسدھی کے لیے جو ہے میڈیسین کے لیے دوہزار پانچ میں سنیو تروب سے نوبر پرسکار دیا گیا تو دونوں لوگوں کو نوبر پرسکار دوہزار پانچ میں جو ہے اس کی قصہ کے شرط میں ان کو مل گیا اگر کہا ہے روگوں کے فیلے کے طریقے اتھا ان کے اوبچار کی بیدھیاں اور سمودائک اسطر پر ان کے نیوارن کی بیدھیاں بیبھن روگوں کے لیے بھن بھن ہوتی ہیں یہاں پر یہاں نربھر کرتا ہے کہ ان کے تدکالی کارک سنکرامک ہے اتھوہ آسنکرامک ہے اب ہم اس کی بارے بات کریں گے کون کون سے روگ ایسے ہیں جو پھیلتے ہیں ان کے اوبچار کیا ہے اور جب پھیلتے ہیں تو وہ سنکرامک ہے کی آسنکرامک ہے پہلے ہم بات کریں گے سنکرامک روگ کی ٹھیک ہے لکھا ہے سنکرامک کارک کیا ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سجیو جگت کی سمپون بیبیتہ کو کچھ ہی ورگوں میں بیبھاجیت کیا جا سکتا ہے بیبین جیووں کا ورگکن کچھ سامان گوڑوں کے آدھار پر کرتے ہیں روگ اتپن کرنے والے جیو ان میں سے انیک ورگوں کے انترگت آتے ہیں تو جو روگ اتپن کرنے والے جیو ہوتے ہیں وہ انہی الگ الگ جیو کے ورگ کرن کے انترگت آتے ہیں جیسے ان میں سے کچھ وائرس کچھ بیکٹیریا کچھ فنجائی اتھارت کوک کچھ جو ہے ایک کوسکی جنتو اتھو پروٹو جوہ تو کچھ روگ جو ہے بہو کوسکی جیو جیو جیسے انیک پرکار کے کیمی سے بھی ہوتے ہیں تو بہت سارے روگ ایسے ہوتے ہیں وائرس دوارہ ہوتے ہیں کچھ بیکٹیریا دوارہ کچھ کوک کے دوارہ کچھ وائرس سب سے پہلے ہم بات کریں گے وائرس سے ہونے والے سامان روگ خاسی اور جکھ ہوتے ہیں انفیلوجہ ہوتے ہیں ڈینگو بکھار ہوتا ایڈس ہوتے ہیں اور کچھ روگ جیسے ٹائفائیڈ بکھار حیجہ چھ روگ اور انتھریکس بیکٹیریا دوارہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ روگ بیکٹیریا دوارہ ہوتے ہیں کچھ روگ وائرس دوارہ ہوتے ہیں تو وائرس سے کون کون سی بیماریا ہوتی یہ لسٹ آپ دیکھ کے یاد کر لینا یہ میں دے دیا ہے اور یہاں لاش بھی دے دیا ہوں یہ کون کون سے وائرس سے اور کون کون سی جو ہے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں جو وائرس یا بیکٹیریا دوارہ کون کون سی بیماریا ہوتی آپ ان کو اچھے سے دیکھ لینا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بہت سے سامان توچہ روگ بیبین پرکار کی فنجائی دوارہ ہوتے ہیں توچہ روگ جیسے وہ کوک دوارہ توچہ روگ جیسے ہمارے سریر تو پروٹو جوہ سے کالا جار نام روگ ہوتا ہے اور ملیریا روگ ہوتا ہے یہ پروٹو جوہ بیماری ہوتی ہیں ہم آت کیمی سنکرمر سے پرچت ہیں اسی پرکار جو پیل پاؤ نام روگ بھی کیمی کی بیبین جو اس پیسیج دوارہ ہوتا ہے یہ بہت سارے کٹاروں ہوتے جو ہمارے سریر پرویس کر جاتے ہیں اور لنبے سام تک ہمیں بیمار کر دیتے ہیں دکھائے یا کیوں مہات پون ہے کہ ہم سنکرام کارکو کے ان ورگ کی بیسے میں سوچتے ہیں اس کا اتریا ہے کہ یہ ورگ اپچار کی بیدھی ندھائیت کرتے ہیں اور ان ورگ کے پرتے سدست کے جیو گرو میں سمان تا ہے جیسے وائرس بیکٹیریا آدھ کے بارے میں ٹھیک ہے ادھان کے لیے سبھی وائرس پر پوسی کی کوشکاؤں میں رہتے ہیں جو وائرس ہوتے وہ بلکل نرجیو عوستہ میں رہتے لیکن جیسے وہ کسی جیو کی کوشکاؤں پہوستے ہیں وہ سجیو بن جاتے اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یاد رہنا وہ پر پوسی ہوتے ہیں کسی دوسرے سری میں جا کرتے ہیں اور جندہ ہو جاتے ہیں لیکن بیکٹیریا میں ایسا کم ہی ہوتا ہے وائرس بیکٹیریا فنجائی میں گرن انتر تیجی سے کیا کرتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے جبکہ تلناتما گروہ سے جو ہے کیمی میں گرن مند ہوتا ہے وہ دھیر دھیر پھیلتے ہیں ورگ کرن کے انسار سبھی بیکٹیریا ایک دوسرے سے وائرس کے پیچھ ادھیک نکٹ ہوتے ہیں ایسا وائرس میں بھی ہوتا ہے اس کا وائرس جو ہے الگ الگ ہوتا ہے اس کے پیران سو روپ اوسадی جو کسی ایک جیبک پرکیریا کو روکتی ہے تو یا اس ورگ کے ان سدیسیوں پر بھی اسی پرکار کا پر بھاو ڈالے گی لیکن وہ ہی اوسадی ان ورگ سے سمجھ روگ پر پر نہیں ہی ڈالے گی ہم انٹی بائیوٹک کا اہی ادھارن لیتے ہیں وہ اس سامانت بیکٹیریا کے مہات جیو رسانی مار کو بند کر دیتے ہیں یعنی جو انٹی بائیوٹک ہوتا ہے یہ ہمارے سری میں لڑتا ہے اور پر بائیوٹک ہوتا ہے اور ہمارے سری سوست رکھنے میں سہائے کرتا ہے ادھارن بہت سے بیکٹیریا اپنی رچھا کے لیے کوسی کا بھیتی بنا لیتے ہیں جو پینی سیلین انٹی بائیوٹک جو بیکٹیریا کی کوسی بھیتی بنانے والی پرکیریا کو بند کر دیتی ہے جب یاد رکھنا کوئی بیکٹیریا کوسی کا بھیتی نہیں بنا پات سکتے ہیں اور وہ سرالتہ سے مر جاتے ہیں اسی لیے انٹی بائیوٹک دوائیں دی جاتی ہیں جس سے ہمارے سریر میں بیکٹیریا یا وارث گھر نہ بنانے پائیں یا ہمارے اندر جمع نہ ہونے پائیں اور وہ سرالتہ سے مر جاتے ہیں مانو کہ کوسکا کوسکا بھیتی نہیں بنا سکتی اسی لیے پینیسلین کا پربھا ہم بن نہیں ہوتا ہے پینیسلین جو ہے ایسے سبھی بیکٹیریا کو پربھا کریں گے جو میں کوسکا بھیتی بنانے کی پرکیریا ہوتی ہے یہ بہت مہات پوائنٹ ہے اس کو اچھے سے سمجھنے جرورت ہے ہوتا ہے اور یہ ہی کار ہے کہ کوئی بھی انٹی بائیوٹک وائرس سنکرمن پر پربھا سالی نہیں ہوتا ہے یدی ہم خاصی جکھام سے گرست ہیں تو انٹی بائیوٹک لینے سے روک کی تیویر تا اتھو اس کی سمجھ عوضی کم نہیں ہوتی ہے یدی وائرس سنکرمن خاصی جو خام کے ساتھ بیکٹیریا سنکرمن ہوتا ہے تب انٹی بائیوٹک کا اپیوگ لاب دائک ہوگا اگر مطلب یہ ہوا کہ انٹی بائیوٹک دوائی بیکٹیریا کیلئے کارگر ہوتی لیکن وائرس کیلئے کارگر نہیں ہوں گی یہ بات یا رکھنا پھر بھی انٹی بائیوٹک تیہی سب کارگ ہوتا ہے جو ہے NCRT پڑھنے سے ہمیں چیزیں اچھے سے پتا چل جاتی ہیں پہلے چیزیں جو اوپر چھوڑ دیا تھا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے سنکرمیت کو سکھا سے باہر نکلتے ہوئے سارس بیکٹیریا چیتر میں تیر دوارہ انگیت کیا گیا ہے چیتر میں سفید ریکھا 500 نینومیٹر ماپ کو درس آتی ہے جو ایک مائکرومیٹر کا آدھا ہے مائکرومیٹر ایک میلی میٹر کے ایک ہزارو بھاگ کے برابر ہے یا ماپ چیتر اس بات کو درس آتا ہے کہ ہم کسی سوچ پوستوں کو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہم سوچ چیز کو دیکھتے ہم اسی چیز کو یہاں پر دکھا گیا ہے کیسے بیکٹیریا کام کرتے ہیں اور کیسے پناہ پہچان کر سکتے کو سکتے ہیں یہاں پر کچھ بیکٹیریا مک کے اندر ہوتی ہیں ان کو کیسے پہچان جاتا ہے ان کے بارے بتایا گیا ہے اس کے علامہ یہاں پروٹو جوہ کچھ پروٹو جوہ بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بچانے کے کان بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے لیس مادنیا کالاجار جو ہوتا ہے کالاجار جو کان کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا تو الگ چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو وہ چیز کو ہمیں سمجھ نا ہے ٹھیک ہے آگ یہاں دیکھ سکتے ہیں گول کمی جو ہوتے ہیں یہ ہمارے سریر میں کیسے پربیز کر جاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے روگ پھیلنے کے سادھن کیا ہوتے ہیں تو روگ جو ہوتا کوئی مادھیم دوارہ ہی پھیلتا ہے ایسے روگ نہیں پھیلتے ہیں تو روگ کے لئے مادھیم ہونا بہت ہی ضروری ہے تو اسی چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے سنکرامک روگ کیسے پھیلے ہیں بہت سوچ مجی بھی کارک روگی سے ان سوست منوس تک بیبین طریقوں سے پھیلتے ہیں سنچاری ہو سکتے ہیں ایسے روگ کے سوچ مجی ہوا دورہ پھیلتے ہیں اور بیماری پھیل جاتے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب روگی منوس سے چھینکتا ہے تو چھینکتے ہیں خاسی کرتے ہیں تو بہت سارے ہوا دورہ سوچ مجی دوسرے تک بہت جاتے ہیں جیسے کرونا اس سمئے تھا اس سمئے چھوٹے چھوٹے بوندک جو باہر نکلتے ہیں جب ان کے سمی کوئی ان بیکتی ہو تو سواس دورہ بوندک ان کے سری میں پرویس کر جاتے ہیں اور ان سے سوچ مجی کو نئے سنکرمر کرنے کا اثر مل جاتا ہے جب کسی کو چھینک نہ ہو تو سامنے پہلے کچھ نہ کچھ کپڑا لگ جسے بوندک باہر نہ نکلنے پائیں اور بیماری نہ پھین پائیں خاسی جکھام نیمونیا اور چھے روگ ہم سب نے یا ایسا نبھو کیا ہوگا کہ جب ہم کسی خاسی جکھام سے گرس بیگت کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی خاسی جکھام ہو جاتا ہے جہاں پر آدھک بھیل ہوگی وہاں پر ہوا دورہ فیلنے والے روگ بھی آدھک ہوں گے ٹھیک ہے اس لئے لوگ کہتے بھیل بھار سے بچا رہے کیونکہ کرونا دوران بھی ایسے ہی ایڈوائز دی جاتی تھی جل دورہ کون کون سی بیماری ہوتی ہے جل دورہ بھی روگ پھیل سکتے ہیں جب سنکرمی روگ یا تھا حیجہ سے گرسیت روگی کے جو ہے افسیشت پیجل میں مل جاتے ہیں اور یدی کوئی سوست بیگتی جانے انجانے میں جب جل کو کیا کرتا ہے پی لیتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے تو روگانوں کو ایک نیا پوسی مل جاتا ہے جس وہ بھی اس روگ سے گرسیت ہو جاتا ہے ایسے روگ ادھیک تر ساپ پیج جل نہ مل نی پھ چھوٹی بوندک بوندک وائیو کے بی ساتھ منٹوں میں گھنٹوں تک آتا وائیت ہوتی رہتی ہیں جب کوئی بی چھیک تا ہے تو کیا ہوتا ہے روگی کے چھیک نی لمبی دوری کم دوری کرتی ہیں تو کچھ لمبی دوری کرتی ہیں ٹھیک ہے تو بڑی بوندک کچھ ہی سیکنڈ میں جمین پر گر جاتی ہیں اور کچھ لمبی دوری کرتی ہیں ٹھیک ہے یاد دکھنا ٹھیک ہے نا یہ اسی چیز کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے آگے سپھلیس اتھو ایرز جو ہے لینگک سمپرک کے سمیں ایک ساتھی سے دوسرے ساتھی میں ہستانتر ہو جاتا ہے ایسے لینگک سنچائے روغ سمانتر سمپرک میں جیسے ہاتھ ملانا اور گلے ملنا اتھو کھیل کس جیسے کس تی اتھو ان کوئی ان بیدھی جس میں ہم سماجی روپ سے دوسرے سمپرک میں آتی سے نہیں پھیل تا ایرز جو ہے ہاتھ ملانے سے کھیلنے کھوڑنے سے نہیں ہوتا لیکن جب ہم لینگک کرتے ہیں تو اس سے دوار ایرز ہو جاتا ہے ایرز لینگک سمپرک رکت ہستانتر دوارہ بھی سنکرام ہوتا جیسے ایرز سے گرس بیکتی کا رکت سوست بیکتی کو ہستانتر کیا جائے جائے اتھوہ گربہ استھا میں روگی ماتا سے اتھوہ سیسو کو گستن پان دوارہ ہو تو اس سے بھی ایرز پھیل جاتا ہے ہم ایسے پریاد میں رہتے ہیں جن میں ہمارے اترک ان جیو نئے پوسی تک پہنچا دیتے ہیں آتا یہ مدھی کا کام کرتے ہیں جن ہم روگ وحق بیکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو مادھی ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں روگ وحق یا بیکٹر کہتے ہیں اور وہ ہی جو ہے ایک روگی سے دوسرے روگی میں روگوں کو فیلا دیتے ہیں سامان روگ وحق کا مچھر ایک ادھارن ہے مچھر کی بہت ایسی اس پہ سیجھ ہیں جنہیں اترک پوشن کی آسکتا ہوتی ہے جسے کی وہ پریپک اندے اتپن کر سکیں مچھر انیک سمتاپی پرانیو جیسے میں منوس بھی سامیر ہے پر نیروہ کرتا مچھر سمتاپی پرانیو پر نیروہ کرتے چاہے وہ کسی بھی موسم میں جیو ان کا رکت میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے تو اس میں سمتاپی کہتے جیسے جانور ہو گئے منوس ہو گیا ٹھیک ہے تو مچھر انہی پر نیروہ کرتا ہے انہی پر نیروہ ہوتا ہے اس مچھر کے کاٹنے سے کون کون روگ ہوتا جیسے آپ کا انڈیج مچھر جیسے میں نے سر میں بتایا تھا ٹائگر مچھر ان سے کون کون روگ ہوتا جیسے پیت جوار ڈینگو چکن گونیا جی کا وائرس اور جو ہے میرو وائرس ٹھیک ہے جیسے بہت ساری بیماریاں مچھوں کے کان بھی پھیلتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیا ہے جو ہے روگ کی ہوتے جیسے ری بیج سے پسو سنکرمیت ہوتے ہیں تو یہ سوست بیکتی پر پر ڈالتا ہے مچھر ہو گئے کیٹ ہو گیا بھو جو ہے بہت سار روگ پھیلتے ہیں ماد ہوتا ہے پروچ سمپرک بہت دورہ ہوتے ہیں چھیک برطن چھونے سے اس میں بھائی دورہ کچھ روگ پھیلتے ہیں کچھ بیکتی سمپرک میں آنے سے بھی روگ پھیلتے ہیں تو ہمارے ہے تو لکھا ہے سوچ منجیو کے بیبھن اس پیسیج اس پیسیج مدبوں کی پجاتیا سریر کے بیبھن بھاگوں میں بکسیت ہوتے ہیں ایسا چناؤ ان کے پربیس کے اس پر نربھر کرتا ہے ایدی ہوا سے ناگ دورہ پربیس کرے تو یہ پھے 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 میں جائیں گے ایسا بیکٹیریا سے ہونے والے چھے روگ میں ہوتا ہے تو ٹی وی جو بیکٹیریا دورہ ہوتا ہے اسے ہی جا پھے پھلتا ہے ایدی مکھ کے دورہ پربیس کریں تو یہ آہار نال میں رہیں گے جیسے ٹائ فائیڈ روگ اوپر کرنے والے بیکٹیریا چھتروں میں روگ ہوتے ہیں جیسے پھے 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 روگ سے جلا ہوا ہے تو پھے پھے سے چھے روگ ہوتا ہے جیسے آپ چھتر میں یہاں پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ارابعہ ہم بات کریں تو آہار نال میں روگ ہو جاتا ہے پورا گلہ بیٹھ جاتا ہے اور جو لیبر کا روگ ہے اس میں ہپیٹیٹیز بیکٹیریا دوارہ ہوتا ہے ہپیٹیٹیز بیماری کہاں ہوتی ہے پیلیا بیماری کہاں ہوتی ہے یہ لیبر میں ہوتی ہے تو سب کو الگ الگ انگ ہوتے جہاں پہ سوچ مجیو رہتے ہیں ان کو پرابیز کر دیتے ہیں لیکن صدیو ایسا نہیں ہوتا HIV وائرس جو لینگ انگ وارس سری میں پرویز کرتا ہے لسی کا گرانتیوں میں پھیلتا ہے ملیریا اوپن کرنے والے سوچ مجیو جو مچھر کے کاٹنے سری میں پرویز کرتے ہیں وہ یکیت میں جاتے ہیں اس کے بعد لال ردھر جو کوسکاؤں میں مستق کو سنکرمیت کرتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر اگر جو ملیریا بیماری ہوتی ہے ملیریا جب بیماری ہوتی ہے کوئی مچھر کاٹتا ہے تو پہلے وہ لیبر ہمارا پربابیت ہوتا ہے وہ ہی سے بیماری پھیلنا شروع کرتی ہے لیکن جو آپ کا جاپانی بکھار ہوتا ہے جسے ہم جاپانی انسی فلائٹس کہتے ہیں یہ بھی مچھر کے کٹنے سے ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے مستق کو پربابیت کرتا ہے جیسے ہمارے یوپی اور بیہار میں چمکی بکھار بھی کہتے ہیں گورپور میں بیہار میں کہتے ہیں تو ترائی چھتر میں جاپانی بکھار ہوتا ہے بچوں کے دیماغ بلکل گرم ہو جاتے ہیں آگے لکھا ہے جس اکرمل کرتا ہے روک لچھا چن اسی پر نربھر کرتے ہیں یادی پھے پھڑے پر آکرمل ہوتا ہے تب لچھا خاسی اور کم ساس آنا ہوگا جہاں یہ آکرمل کرتے ہیں وہ ہی پیلیا ہوگا یادی مستس پر آکرمل ہوتا ہے تب سردد الٹی آنا چکر آنا اور بے حسی آنا ہوگا یادی ہم یا جانتے ہیں تو کون سے اتھو آنگ پر آکرمل ہوا ہے اور ان کے کیا کار ہیں تو ہم سنکرامک کے چند تتھا لچھر کا انوان لگا سکتے ہیں ہمیں کون سی بیماری ہونے والی ہے آگے لکھا سنکرامک روگوں کے اتھو بسیسٹ پرکاب پربھاو کے پاترکت ان کے انے سامان پربھاو بھی ہوتے ہیں ادھکان سامان پربھاو اس پر نربھر کرتے ہیں کہ سنکرمر سے سریر پر پتیر اچھا تند پربھاو اتھو اتھو تک چاروں اور روگ اتھو کرنے والے سوچ جیو کو مارنے کے لیے انے کوسکائیں بنا لیتے ہیں تو جو اچھا تند ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے انہیں روگوں سے لڑنے کے لیے بہت سارے کوسکائوں کا کیا کر لیتا ہے نئی کوسکائوں بننے کی پرکرم کو سودھ کہتے ہیں اور اس پرکرم کے انترکر اس تھانی پربھاؤ جیسے پھول نہ اور درد ہو سامان پربھاؤ جیسے بکھار ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہم لوگ لکھا ہے کچھ معاملوں میں سنکرمن کے بسش او تک آتی سامان پربھاؤ کو لچھت کرتے ہیں ادھار HIV سنکرمن میں وائرس پرچ تنت میں آتے ہیں اور اس کے کار کو نشٹ کر دیتے ہیں اس پرکار HIV ایرز سے بہت سے پربھاؤ اس لیے ہوتے ہے کیونکہ ہمارا سریر پرتن ہونے چھوٹے سنکرمن کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے ایرز اس لیے زیادہ ہوتا کیونکہ ہمارے سریر پرتن اچھا تنت ہوتا ہے وہ بہت کمجور ہو جاتا ہے اس لیے ایرز میں جلدی ہم ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں اس کے خاصی جکھان سے بھی نیمونیا ہو سکتا ہے اس پرکار آہار نال کے سنکرمر سے رو دیر یک پروہ ہوسکتا ہے اندھتا یہ انہ سنکرامک بھی اچائیوی کے روگی کی ملتوں کے کارن بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کسی کوئی ایرز ہوتا ہے تو یہ سب بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں ساتھ میں تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے لچھن وہی ہیں آگے لکھا ہے ہمیں یہ بھی اسمر رکھنا آوست ہے کہ روگ کی تیبرت کی ابھی بیقی سریر میں ستھت سوچ مجیو کی سنکھیا پر نربھر کرتی ہے یدی سوچ مجیو کی سنکھیا بہت کم ہے تو روگ کی ابھی بیقی بھی کم ہوگی جیترہ سوچ مجیو ہوگی اتنا ہی زیادہ روگ ہوگا سوچ مجیو کی سنکھیا کو ندھائد کرتا ہے اس بیسے میں ہم اس ادھیائے میں انت میں اور اچھے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں بہت امپورٹن یہ چیز بتائی جا رہی ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھنا اور جاننے کی ضرورت ہے آگے لکھا ہے اپچار کے نیم کیا ہوتے ہیں تو لکھا ہے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کے پریوار کے صدر سے کیا کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو سونے کے بعد اچھا کیوں انوہو کرتے ہیں اپچار میں دوائی کا اپیوگ کب کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کوشن پوچھا گیا اسی کا اتر لکھا ہے اب تک گیان کے آدھار پر ایسا لگتا ہے کہ سنکرام روگوں کے اپچار کے دو اپائے ہیں ایک تو یا ہے کہ روگ کے پربھاو کو کم کر دیں اور دوسرا روگ کے کارن کو سماپ کر دیں تو یا دکھنا جو سنکرام روگ ہے وہ مرج ختم ہو ہوتے ہیں ادھار کے لیے ہم بکھار درد اتھو دست کو کم کرنے کے لیے دواؤں کا اپیوگ کرتے ہیں ہم آرام کر ارجہ کا سرچھا کر سکتے ہم آرام کیوں کرتے ہیں جسے ہمارے سریر میں پناہ ارجہ سرچھا ہو جائے دیکھا جب کوئی باہر سے آتا آرام کر لو تو اس ارجہ سرچھا ہوتا ہے اور ہمارے سریر آرام کرتا جو ہمارے سوست ہونے میں ساہک ہوگی لیکن اس پرکار کے لچھن آدھائیت اپچار سویم میں سنکرام سوچ مجیوں کو سماب تو نہیں کریں گے اور روگ ٹھیک نہیں ہوں گے اس کے لیے ہمیں مارتے ہیں سوچ مجیوں کو مارنے کی ایک بیدی ہے اوسطیوں کا اپیوگ کرنا ہم اوسطیوں کی اپیوگ دارہ ہم سوچ مجیوں کو مار سکتے ہیں ہم پہلے ہی پڑ چکے ہے سوچ مجیو بیبین ورگ میں آتے ہیں یہ وائرس ہے بیکٹیریا ہے فنجائی اتھوہ پروٹو جوہ ہوتے جسے الگ الگ بیماریا فیلتی ہیں جیوں کے پرتیک ورگ میں کچھ آوست جیو رس سانک جیو پرکریا ہوں گی جو اس ورگ کے لیے بیس ہوں گی اور ان ورگ میں نہیں ہوں گی یہ پرکریا نئے پدارت بنانے کے لیے بیبین چرن اتھوہ سوصن کو ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اگے لکھا ہے ان مارگوں کا اپیوگ ہم نہیں کرتے ہیں ادھارن کے لیے ہماری کوشکائیں ایسے پرکرم میں نئے پدارت بنا سکتی ہیں جو بیکٹیریا کے پرکرم سے بھن ہو ہمیں ایسی اوصدی کا اپیوگ کرنا ہے جو ہمارے سریر کو پربھاویت کیے بینا ہی بیکٹیریا کے سرسلیسی مار کو روک سکیں مطلب ایسی کچھ دواؤ کو کھانا ہے جسے ہمیں سریر کو نقصال نہ ہو اور بیکٹیریا مر بھی جائیں ایسی انٹی بائیوٹک دواؤ سے ایسا سمب ہوتا ہے اسی پرکار کچھ ایسی اوصدیاں ہیں جو ملیریا کے پر جی بی پروٹو جوہ کو مار دیتی ہیں ٹھیک ہے انٹی وائرل اوصدی کا بنانا انٹی بیکٹیریا اوصدی کے بنانے کیا پیچھا کٹھن ہوتا ہے یہ بہت مہات پوائنٹ ہے جو انٹی وائرل اوصدیا ہوتی ہیں ان کا بنانا ہوتا ہے جو انٹی بیکٹیریا روصدیا ہوتی ہے ان کے بنانے کیا ہوتا ہے کٹھن ہوتا ہے اس کا کارن ہے کہ بیکٹیریا میں اپنی جیور رسانی پڑھالی ہوتی ہے جبکہ وائرس میں اپنی جیور رسانی پڑھالی بہت کم ہوتی ہے یہ واق ہے کوشن مہنے آپ سے پوچھا جاسکتا ہے اوہ کی ہو کا پوچھا جاسکتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے وائرس ہمارے سریر میں پرویز کرتے ہیں اور اپنی جیور پر کے لیے ہماری مسینری کا اپیوگ کرتے ہمارے سریر میں پہنچ کر کے اور یہ تب ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہمارے سریر سے یہ اوڑج پر کرتے ہیں اس کا ارث یہ ہے کہ اپیچھا کم وائرس بسیش لچھا ہوتے ہیں ان سی ماؤ کے باوجود اب پربھا سالی انٹی وائرل او صدھی بھی اپل حد ادھان کے لیے ایچائیوی سنکرم کو نتید کرنے کی او صدھی بھی ہے آگے لکھا ہے نیوارن کے صدھان کیا ہیں اب تک ہم نے پڑھا کہ کوئی روگ ہے تو سنکرم سے چھوٹکارا مل سکتا ہے سنکرم روگوں سے چھوٹکارا پانے کی تین سیمائے کٹھنائیا ہیں تو پہلی کٹھنائی کیا ہے تو ید کی کوئی ایک بار بیمار ہو جائے تو اس کے سالی رکھ کاریوں کو بہت ہانی ہوتی ہے اور وہ پھر سے پوری طرح سے سوستر نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یا ہے کی اپچار میں لمبا سمیہ لگ سکتا ہے ارثات صحیح اپچار ہونے پر بھی روگی کو بستر پر لمبے سمیہ تک آرام کرنا پڑ سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اور تیسری یا کی سنکرمت روگی ان بیکتیوں میں روگ کو پھیلانے کا سروت بن جائے اس سے اوپر روگ کا نیوارن اپچار سے اچھا ہے ٹھیک ہے تو نیوارن بہت جروری ہے نہ کی اپچار تو اپچار سے اچھا کیا ہے اس کا روگ کا نیوارن جیسے وہ ہمیسہ کیلئے کیا ہو جائے سماپت ہو جائے اگے لکھا ہے ہم روگوں کا نیوارن کیسے کر سکتے ہیں ایک سامان اور دوسری روگ بیسیشت ہے سنکرمر سے بچنے کی سامان بیدی ہے کہ روگی سے دور رہیں اس سے ہم سنکرمر سوچ مجیوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں تو اگر ہم دور رہتے ہیں تو اس سے بچاؤ کر سکتے جیسے کسی چیچک ہو جاتا ہے تو گھر میں اس کو الگ رکھ دیتے ہیں یا کرونا کھد آیا تھا آگے لکھا ہے یاد ہم ان کے فیلنے کی بیدھیوں کو جانتے ہیں تو ہمیں بڑی سموتا ہوگی سرلتا ہوگی وائی دورہ فیلنے والے سوچ مجیوں سے بچاؤ کے لیے ہم کھلے اسثانوں میں رہیں اور بھیر و بھار والے اسثانوں پر نہ جائیں جلوڑ جلو دورہ فیلنا جو بیماری ہوتی ہے سوچ مجیوں سے بچنے کے لیے ہم ساف جل پیئیں اس کے لیے آپ پانی میں سوچ مجیوں کو مارنے کے لیے اپائے کر سکتے ہیں روگ وحق سوچ مجیوں سے بچنے کے لیے ہمیں ساف پریہ ورن میں رہنا چاہیے ایسے واترون مچھر اتپن نہیں ہوتے سنکرام روگ سے بچنے کے لیے سوچ آوست ہوتی ہے پریہ ورن سنکرام روگ سے بچنے کے لیے ان سامان نیم ہیں نیم کی بات کرنے سے پہلے ہم ایک پرشن پوچھتے ہیں جس کی اور سب ابھی تک دھیان نہیں یدی کچھا میں کوئی بیدیارتی خاصی جو خام سے پیڑت ہے تو ایسا سمبھو ہے کہ اس کے آس پاس کے بیدیارتی بھی سنکرمیت ہو جائیں لیکن ہم سبھی واسطوں میں روگ سے پیڑت نہیں ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ نہیں پربابیت ہوتے لیکن کچھ لوگ پربابیت لڑتا ہے تو ہمارے سریز کا ایمیلٹری سشتم بہت اچھا ہے تو ہمیں کوئی بھی خاصی جو کام کرے لیکن ہمیں اسے پرباب نہیں پڑے گا اگر یہ کمجور ہے تو بیمار ہو جائے گا ہمارے سریز میں بیسیش کوسکائیں ہوتی ہیں جو روگ کو مار دیتی ہیں ہمار سریز میں جیسے ہی کوئی سنکرام کرم آتا ہے کوسکائیں سکری ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرتی سکری ہو کرتی ہمیں مار دیتی ہیں تو ہمیں روگ نہیں ہوگا پر اچھی کوسکائیں سنکرم کو پھلنے سنکرم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے آگے لکھا ہے جیسا کی ہم نے پہلے دیکھ ہے کہ روگ کی سنکرم نینتی ہو جاتی ہے تو روگ کی ابھی بیکتی بہت کم ہوگی ارثات سنکرام روگ سے سنکرم ہونے کا عرث یا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بیسیس بیماری ہوگی ٹھیک ہے بہت ایمپورٹن بات یہ بتائی گئی ہیں آگے لکھا ہے گم بھی سنکرام روگ پرتی اچھا تنتر کی آج سفلتا کو انگیت کرتا ہے پرتی اچھا تنتر ہمارے سریر میں اس تنتر کی طرح سفل نہیں ہوگا یدی ہمیں پریاب تو بھوجن اور پوشن پراب تو نہ ہو ٹھیک ہے تو ہمارا پرتی اچھا تنتر کیا ہو جائے گا کافی مجبوط ہو جائے گا آگے لکھا ہے یہ سنکرام سے بچنے کی سامان بیدھی ہوتی ہیں اب بیسیشت بیدھیوں کی بیدھی کیا ہے پتی اچھا تنتر کے بیسیشت گوڑوں سے سمبنیت ہیں جو پریا روگانوں سے لڑتے رہتے ہیں اسے سمجھنے کیلئے ایک ادھاڑ لیتے ہیں لکھا ہے ان دنوں سارے بیسیو میں چیچک نہیں ہے لیکن سو ورس پہلے چیچک مہماری بہت ہوتی تھی ایسی اسی ستی میں لوگ روگی کے پاس آنے سے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ انہیں بھی چیچک نہ ہو جائے لیکن ایک ایسا بھی ورگ تھا جو چیچک سے نہیں ڈرتا تھا یا ورگ چیچک کی روگی کی سیوہ کرتا تھا تو جو چیچک سے نہیں ڈرتا تھا اور چیچک کی روگی کی سیوہ کرتا تھا اس کا مطلب ہے اس کا ایمیوٹری سسٹم کیا رہا تو پرابلم نہیں ہوگی لیکن ان کے سریر پر چیچک کی بہت سے ڈرتا تھے تو آپ کو چیچک روگ پناہ ہونے کی سمبھاؤ نہیں ہوتی ہے اگر کسی بار چیچک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایمیوٹری سسٹم بن جاتا ہے اس کا پتر اچھا تند مجبود ہو کرتے ہیں تو پتر اچھا تند روگارو کے پرت پرت کرتا ہے اور پھر اس کا بسیس روپ سے آسومر کر لیتا ہے اس پر جب وہی روگارو یا اس سے ملتا روگارو سمپرک میں آتا ہے تو پوری سکتی سے نشٹ کر دیتا تو وہ چیچک کی روگارو ہوتا ہے ان چیچک کی آگے لکھا ہے اب ہم یا کہہ سکتے ہیں کہ سمپرک سنکر ملتا جو پرویش کرا کر پتر رچہ تند کو مورک بنا سکتے ہیں پہلے سے پتر رچہ تند کو سمپر پرویش کرا دیتے ہیں جس سے جب ہمارے اندر کوئی روگارو آتا ہے تو اس کو مورک بنا سکتے ہیں وہ نش ہو جاتا ہے وہ ان روگارو کو نکل کرتا ہے جو ٹی کے دوار سری پہنچ تے ہیں یا واسطوں میں روگ نہیں کرتے ہیں لیکن یا واسطوں میں روگ کرنے والے روگ دیتے ہیں اسی لئے ٹی کا لگا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے پرتی رچہ کیا ہوتا ہے پرمپرہ کے انسار بھارتی تطھ چینی چکی سکی تنطر میں کبھی کبھی جان بوچ کا چیچک سے پیر بیگ تی اتھوا سوسط بیگ تی کی تی تی روگ جسے مالو کسی کو چیچک ہو گیا ہے تو دوسرے جو چیچک نہیں ہوا ہے مالو اس کو پہلے چیچک ہوا ہے دونوں کو کیا کرتے رگر دیتے ہیں اس سے ایسی آسا تھی کہ چیچک کے مند روگ سوسط بیگ تی کے سریع میں روگ کر دیتے ہیں دو سو ورس پور ایک انگلیز چکیسک جس کا نام ایڈور جینر تھا نے پتا لگایا کہ جو ہے جنہیں جو گو چیچک ہوئے انہیں مہماری کے سمی بھی چیچک نہیں ہوئے گو چیچک مند روگ ہے جینر نے جان بھوش کا روگ کو چیچک دیا ٹھیک ہے اس سے انہیں پایا کہ لوگ چیچک کی پرتی رو دی ہوگئے مطلب ان کے اندر چیچک کی بیکٹی وہ آگیا پرتی چیز آگئی مدب انٹی آگیا اس کا کارن یا ہے کہ چیچک کا بیکٹی گو چیچک کے وائرس کا نکٹ سمبندی ہے ٹھیک جسے لیٹین میں کا ارث ہے جو ہے واک اور کا باکس جو گو چیچک کا ارث ہے جو ہے بیکسین یا اس ادھار پر بیکسین ارث تی کا سب آیا جس کا ہم آج کل اپیو کرتے ہیں ٹی کے کس نے کیا تھا یہ بھی کبھی جام پوچھ سرکاری سواست کارکرم میں سامیلہ جسے ہم مصن اندھنوز کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے لکھا ایسے کارکرم کبھی سفل ہوتے ہیں جب کی ایسی سواست سویدھائیں سبھی بچوں کے لئے کو پرابت ہو کیا آپ اس کا کارن سو سکتے ہیں ایسا کیوں ہو نا چاہیے چاہیے کیونکہ اس سے سبھی بچے کیا ہو جاتے ہیں سوست ہو گے اس کے آگے لکھا ہے ہیپیٹیٹیس کے کچھ جن سے پی لیا ہوتا ہے پانی دورہ سنچائت ہوتا ہے ہیپیٹیٹیس اے کے لئے ٹی کا اپرابد ہے لیکن دیش کے ادھکانس بھاگوں میں جب بچے کی آیو پانچ ورس ہو جاتی ہے تب وہ ہیپیٹیٹیس اے کے پرتی پتر اچھی ہو چکا ہوتا ہے اس کا کارن گیا ہے کہ پانی کے دورہ وائرس کے پر بھاہو میں آ چکا ہو ان پر ستیتیوں میں آپ کیا لگوائیں گے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں لوگ لکھا ہے جو ہے اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا چپٹر میں لکھا ہے سوست بیکتی کی ساریرک مانسک اور سماجی جیون کی ایک سمگر سمنویت اوستح ہوتی ہے کسی کا سوست اس کے بھوتک پریون اور آرثک جو ہے اوستح پر نربھ کرتا ہے روگوں کی عوضی کے ادھار پر اسے تیبر اور دیر کالین دو ورگوں میں بھی بھاجت کر سکتے ہیں آگے لکھا ہے روگ کے کارک سنکرامک اور آسنکرامک ہو سکتے ہیں سنکرامک کارک جیون کے بھین ورگ سے ہو سکتے ہیں جیسے ایک کوس کیے سوچ مجیو اتو بہ کوس کی ہو سکتے ہیں روگ کا اپچار ان کے کارک روگ کے ادھار پر کیا جاتا ہے سنکرامک کارک وائیو جل ساریخ سنپرک اور روگ وہا دورہ پھیلتے ہیں روگ کا نیوار سفل اپچار کے پیچھا اچھا ہے تو نیوار جروری ہے نہ کی اچھا جروری ہے جیسے وہ بیماری کبھی نہ ہو سنکرامک روگ کا نیوار جن سوچ سوچ دورہ کیا جا سکتا ہے جس سنکرامک کارک کم ہو جاتے ہیں سنکرامک روگ کا نیوار کیا جا سکتا ہے سنکرامک روگ کے نیوار کو پر بھائیو بنانے سنکرامک 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 سبیدھا 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 ہو اپلد ہو ٹھیک ہے اس میں جو ہم نے سیکھا اچھے سے بتا دیا ہے یہ ویڈیو کو دیکھے گا کم کم روگ پوچھے گا اس کے روما جو ہے اس سے جو سارے کوش میں الگ سے لوگ کو کر دوں گا تو آپ ویڈیو کو آن تک دیکھے گا کم کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کم روگ پوچھے گا اس کا حی